جن ہوتے ہیں تو یاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن ہمارے ہر کام میں شامل ہوتے ہیں یاد رکھی جن ہر کام میں شامل ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہم سے اتنے خریب ہے کہ ہماری رگوں کے اندر خون کے طرح دوڑتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے جن ہوا خارج کرتے ہو بھاگتا ہے تاکہ اذان سنینا اذان ختم ہوتے پھر آ جاتا ہے پھر اخامت دی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے ہوا خارج کرتے ہو تاکہ اخامت اس کے کام میں نہ سنائے دے اخامت ختم ہوتے پھر آ جاتا ہے اور نمازی کو بھیکاتا ہے ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو وہ بھول چکا تھا اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفوں کو درست کرو اس لئے کہ اگر تم صفوں میں جگہ باقی رکھوں گے شیطان میں دیکھتا ہوں مینڈی کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا شیطان آتا ہے نہ ہوا اعزان ہوتی بھاگ جاتا پھر آ جاتا ہے اخامت ہوتی بھاگ جاتا پھر آ جاتا ہے لہٰذا مسجد میں بھی وہ آتا ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑتا ہوں شیطان آ کر بھیکاتا ہے نمازی کو بھیکاتا ہے تو شیطان آپ چاہے عبادت گزار ہو یا عبادت گزار نہ ہو شیطان آتا ہے ہاں عبادت گزار لوگوں سے دور بھاگ جاتا ہے چونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی اطاعت اور فرمبرداری کرتے ہیں بیدین لوگوں کے گھروں میں بھی رہتا ہے ان کے ذہن اور دماغ میں رچ بس جاتا ہے ان کو فل کنٹرول میں لے لیتا ہے جبکہ دیندار لوگوں کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا ہے لیکن ہاں کنٹینیوسلی شیطان ایفرٹس کرتے رہتا ہے کوششیں کرتا ہے کہ ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جائے حتیٰ کہ مرتے وقت تک وہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحیح جامعے کی روایت ہے آپ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے موت کے وقت شیطان کے کچھوں کو اسے چوبنے سے اس کے چوبن سے اس کے بھیکانے سے حفاظت کر موت کے وقت بھی آ جاتا ہے سب کے پاس لہٰذا جو آپ کا سوال تھا دیندار گھرانوں میں بھی کیا ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہیں مزید میں بھی آتے ہیں ہاں آتے ہیں اسی طرح وہ ہر کام میں شامل ہوتے ہیں ہم کھانا کھا رہے بسم اللہ نے پڑے آگئے دروازہ کھولا بسم اللہ نے پڑے آگئے بیت الخلہ آگئے دعا نہیں پڑی آگئے ہم بستری کی بیوی سے اور دعا نہیں کی آگئے ہر کام میں شامل ہو جاتے ہیں ہر کام میں وہ پارٹنر بن جاتے ہیں لہذا اللہ کا ذکر اگر ہم کریں تو یہ شیعتین وغیرہ دور ہو جاتے ہیں لیکن دور رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ چلے جاتے ہیں آجاتے ہیں پھر مطلب آسپاس ہوتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہم سے دور رہے ہیں دور رہے ہیں آسپاس ہے لیکن ہم ذکر چھوڑ دیں گے آئیں گے ساتھ ملیں گے کھائیں گے پییں گے جس میں داخل ہوں گے اور سارے فتنے فساد کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں شیطان چاہتا ہے کہ ہم جہنم رسیدو جہنمی عمل بھی کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہاں جن نیک لوگوں کی پاس بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا